اچھا جی ایک ٹاپک ہے اس کا نام ہے سٹیک ہولڈرز کانفلکٹ سٹیک ہولڈرز جتنے بھی بزنس میں انٹرسٹڈ لوگ ہیں نا سب کے بزنس میں اپنے اپنے اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور ان اوبجیکٹیوز میں بزنسز جو ہیں وہ ان کے ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کافی زیادہ ایگزیسٹ کرتے ہیں مینجرز اور کسٹمرز کے درمیان اونرز اور شیئر اولڈرز اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت زیادہ ہم سے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اگزامینر بار بار ہم سے یہ ٹاپک بہت زیادہ فائیو مارک سے ہم سے بہت زیادہ یہ سوال پوچھتا بھی ہے تو یہ جو یہ جو کانفلکٹ ہوتے ہیں ان پر ذرا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کانفلکٹ ہون سے ہیں مثال کے طور پر ایمپلائیز جو ہیں وہ جن میں سینئر مینجمنٹ بھی شامل ہے ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ سیلریز ملے اور گوڈ ورکنگ کنڈیشنز ملے لیکن اگر آرگنیزیشن ان کی سیلریز بڑھائے گی بہت زیادہ تو اس کا پروفٹ موٹیو پروفٹ اوبجیکٹیو سیکریفائز ہو جائے گا تو یہاں پہ کانفلکٹ آرائز ہو جاتا ہے کسٹمرز ہیں انہیں چاہیے کہ بہت کوالیٹیو ان کو پروڈک ملے لیکن وہ بہت ہی چیپر ہو لیکن اگر ہم انہیں بہت آلا کوالیٹی دیں گے اور بہت سستی پرائیز چارج کریں گے تو اگر بزنس وانٹ بی ابل ٹو ان پروفٹ اور اگر پروفٹ نہیں کمائے گا تو شیئر ہولڈرز کو اپنا شیئر پروفٹ کا یعنی ریویڈنٹ کیسے دے گا اسی طرح بینکس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں زیادہ انٹرسٹ ملے لیکن اگر ہم انہیں زیادہ انٹرسٹ دیں گے تو اس سے بھی بزنس کا پروفٹ موٹیو سیکریفائز ہو جائے گا سپلائرز یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بہت ٹائملی پیمنٹ کی جائے بٹ ایف وی ڈو دیم بہت ٹائملی ارلی پیمنٹ تو اس سے ہمارے کیش فلو کے مسئلے جنریٹ ہو سکتے ہیں اور اس سے باقی سٹیک ہولڈرز متاثر ہو سکتے ہیں اسی طرح بینکس اور کریڈرز ان کو پیسے دینے ان کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی پیسے واپس لینا چاہتے ہیں لیکن اس سے کیش فلو کے پروبلمز جنریٹ ہو سکتے ہیں شیئر ہولڈرز سے آتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ڈیویڈنڈ ملے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بیفور وی وینٹ آن دی بریک کے جو کانفلکٹس ہیں وہ کیسے ایگزیسٹ کرتے ہیں اسی طرح جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں ڈیویڈنڈ بہت زیادہ ملے لیکن اگر ہم انہیں بہت زیادہ ڈیویڈنڈ دیں گے تو پھر بیزنس کے لیے پروفٹ جو ہے وہ کم بچ جائے گا جو اس نے رینویسٹ کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ اسی طرح نوکل کمیونٹی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بیزنس جو ہے بلکل بہت ہی کوئی پولوشن فری انوائرمنٹ کریٹ کرے اور بیزنس بلکل زیرو ویسٹجز پھینکے اور ان کو بہت زیادہ جابز دے لیکن اگر یہ سارا کچھ بیزنس کرے گا تو اس کا ریزلٹ بھی یہ نکلے گا کہ بیزنس کے پروفٹ اوبجیکٹیو جو ہیں وہ سیکریفائس ہو جائیں گے اسی طرح ایک اور جاب بھی دیکھتے ہیں کہ بیزنس کون سا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے کافی کانفلکٹ پیدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ اگر بیزنس جو ہے وہ اپنی جابز کو ریڈیوز کرے مثال کے طور پر یا اپنا کوئی بیزنس یونٹ جو ہے اس کو کلوز کر دے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ جو اس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ تو بہت اس کو سپورٹ کریں گے کیونکہ اس کی کاسٹ کام ہو رہی ہے لیکن ایمپلوئیز بہت ریزسٹ کریں گے وہاں کانفلکٹ پیدا ہو جائے گا کیونکہ ان بچاروں کی جابز لی جائیں گی اسی طرح اگر ہم ایکسٹرا شفٹ اور انکریز کپیسٹی اپنی بڑھانے کی کوشش کریں تو مینجمنٹ تو اس کو سپورٹ کرے گی کیونکہ کپیسٹی بھڑ رہی ہے اور اس آلٹیمیٹلی بزنس جو ہے وہ گروہ کر رہے اور مینجمنٹ کو سیلریز ملیں گی لیکن لوکل کمیونٹی کے انٹرسٹ کے خلاف ہے وہاں کانفلکٹ پیدا ہو جائے گا کیونکہ لوکل کمیونٹی کو کپیسٹی انکریز کرنے کی وجہ سے زیادہ ٹریفک کنجشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا زیادہ پولوشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی طرح اگر بزنس آٹومیشن بڑھائے یعنی وہ لیبر کم کر لے اور اس کے جگہ کیپٹل انٹینسیف پلانٹس لگا لے تو اس میں بھی کچھ لوگوں کا تو فائدہ ہے جیسے کسٹمرز کا فائدہ ہے کیونکہ ان کو سٹینڈرائیز چیزیں مل جائیں گی شیئر ہولڈرز کا فائدہ ہے کہ ان کا پروفٹ لیول بھڑ جائے گا لیکن جو ہے ایمپلائیز کا نقصان ہے وہ اس پہ کانفلکٹ ہوگا ان کا بہت زیادہ کیونکہ ان کی جو آپ سے لی جائیں گی اسی طرح اگر بزنس اپنی سیلنگ پرائیس بڑھائے گا اس میں بھی شیئر ہولڈرز خوش ہوں گے کیونکہ ان کا پروفٹ لیول بھڑے گا منیجمنٹ بھی خوش ہوگی بزنس مائٹ گرو زیادہ پروفٹیبل ان کی سیلریز بھڑ سکتی ہیں لیکن کسٹمرز مائٹ ریزسٹ کیونکہ کسٹمرز کو پھر زیادہ پرائیسز دینی پڑیں گی تو یہ چاندے کانفلٹس ہیں جو اگزیمپل کے طور پر ہم نے سمجھے کہ ہو سکتے ہیں